موڈل سٹیل کا سریعہ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگتھ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگتھ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میام پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آج ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ ناظرین کسی بھی موزز معاشرے میں اور ترقی یافتہ ملک میں اس کی ترقی کا اگر راز دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کے بعد ان کے لائفٹیل کے بعد وہاں کا ٹیکس ہوتا ہے جس کو ادا کرنے سے گورنمنٹس ان کے اوپر ان کے ویل فیر کے لیے بہت سارے پروڈیکٹس انامس کرتی ہیں اور کام ہوتا ہوتا ہے لیکن سپیشلی ہم اگر ساؤت ایشین کنٹریز کی بات کریں اور سپیشلی پاکستان کی بات کریں یہاں ہمارے ملک میں ٹیکس دینا ایک غلط سمجھا جاتا ہے لوگوں کے بس پیسے بھی ہیں ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ شاید اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کا یقین و اعتماد نہیں ہے جس کے لیے مختلف ٹائم میں مختلف اصناحات بھی آتی رہتی ہیں ابھی نیا پاکستان ہے چونکہ کافی دفعہ پرائم نیسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ضرورت ہے بزنس کمیونٹی اور ٹیکس دیپارٹمنٹ کے درمیان ایک اچھے کمیونکیشن کی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو شاید اعتماد نہیں ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ شاید سہی جگہ پر نہیں لگ رہا اسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے ناظرین آج میرے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شخصیت موجود ہے ایکسپرٹ ہیں وہ ٹیکس کے ہم ان سے جانیں گے بہت ساری چیزیں کافی کامپریہنسیو ان کا تارف ہے ایج میں تو اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن ان کا تجربے میں ہم دیکھیں تو چاہے وہ چیمبر کے معاملات ہو چاہے ریفارمز کے معاملات ہو چاہے وہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشیوز ہو اس کے اوپر ان کا بہت بڑا ایکسپرینس ہے یہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب کاشیف انور صاحب کی جو کہ فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری بھی رہے ہیں اور انہوں نے ایک بزنس ریفارمز کے اوپر بہت بڑا کلب بنایا ہے جس کو وہ فونڈر بھی ہیں اس کی اور اس کے اب بہت سارے ان کے پاس ڈیزیگنیشن ہیں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر ان کی میں ایج کا آئیڈیا لگا ہوں اور دوسری طرح ان کے ڈیزیگنیشن کا تو شاید ان کے ڈیزیگنیشن سے زیادہ ہے ہم جانتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں ٹیکس کے اوپر اور یہ جو ریفارمز کلب رہے ہیں انہوں نے یہ فرنڈز ایکنومک ریفارمز کے اوپر جو کام کرے ہیں وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی وہ کیا ہے میں ٹائم زائے کیے بغیر کاشیف انور صاحب کی طرف چلتا ہوں اور آپ سے مناکات کراتا ہوں امید ہے کہ آج کا انٹریو آپ کو بہت پساندہ جی سلام علیکم کیسے آپ بہت شکریہ اور آج مری بڑی خوشی ہو رہی ہے کاشی صاحب جیسے آپ کا منہ تعرف کریا ہے اور جو ٹیکس کے پرابلمز ہیں لوگوں کو کو پتہ ہی نہیں ٹیکس سسٹم کیا ہے کس طرح سے اس میں آنے لوگ بڑھاتے بہت ہیں پریشان بہت ہیں کہ بھی اس کے ساتھ چلنا بھی ہے اس کے بغیر کوئی خل بھی نہیں ہے ہے ٹیکس کے پر بھی بات ہوگی تھوڑا سا بریفلی بتائیے ایک تو یہ فرنڈز اف ایکنومک اینڈ بزنس ریفارم کا جو آپ نے یہ بنایا ہے کلپسا انٹرنیشنلی کہ سکتے اس کو اور یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہیں تھوڑا سا پریز یہ جو فرنڈز اف ایکنومک اینڈ بزنس ریفارم سے ہے اس کو جی ہم نے ایسی سی پی میں بھی ریجسٹر کرایا ہے اور جو میرا ایک موٹو تھا میرا ایک شوق تھا کہ ہر ایک کو انفرمیشن ہونی چاہیے میرا جب میں آفیس میں بھی اپنے کام کرتا ہوں تو میں اپنے سٹاف سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو کچھ آتا ہے مجھ سے سیکھ لو اور جب میں لاہور چیمبر سے باہر نکلا تو وہاں پر بہت سے تقریبا دیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ میری یہ خواہش ہے کہ ان کے دور سٹپ تک انفرمیشن پہنچیں انہیں پتا ہو کہ ٹیکس دینے کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں کیسے دینا ہے ہم نے اگر کسی دیپارٹمنٹ سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس نولیج ہو آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں ڈپنڈینسی ختم ہو جاتی ہے میں یہ چاہتا ہوں اور اس کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایسے قوانین ایسے ایسا روز ایسے ایشوز جو روز ٹیکس کے متعلق ہوتے ہیں ہم لوگوں کے دور سٹپ تک پہنچائیں اب تو واتس اپ سب کے پاس ہے ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی انفرمیشن آپ کی جیسے مثال کے طور پر آپ کی انکم ٹیکس کی ریٹرن کی فائلنگ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے سیلز ٹیکس کی ریٹرن کا ہے کوئی ایک ایسارو نے آیا ہے بجٹ کے متعلق کوئی آپ نے انفرمیشن دینی ہے روز کوئی نہ کوئی ایک ایسارو آ جاتا ہے اس پر انفرمیشن پہنچانی ہے اور ہمارے الحمدللہ ہمارے پینل میں ہمارے اس گروپ میں چارٹڈ اکمپٹنٹس ہیں ایکسپرٹس ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ سب کام فیسبیل اللہ کر رہے ہیں صرف فو سی وداوٹ اینی کاؤس ہم کیا کہتے ہیں ہم ہر ٹریڈر ہم ہر مینفیکچرر ہر انڈسٹریر ہر ایکسپورٹر ایکسپورٹر کو یہ کہتے ہیں آپ ہمارے وکیل سے کام نہ کرائیں لیکن ہمارے وکیل سے سیکنڈ اپینین ضرور لیں آپ ہمارے چارٹڈ اکمپٹنٹ کو فون کر کے سمجھ ضرور لیں کہ آپ کا وکیل آپ کو کہہ کیا رہا ہے اگر آپ کو نالج یہ ہوگی کہ آپ کا وکیل آپ کو کیا کہہ رہا ہے غلط ہے یا صحیح ہے صحیح کہہ رہا ہے تو ضرور اس کی بات مانیں غلط کہہ رہا ہے تو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے اور آپ اس سے آگو کر سکتے ہیں کہ بھائی تم یہ بات غلط کر رہے ہو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو awareness ہو آپ کو پتہ ہو کسی کام کو بھی کرنے کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے ہمارے تو بہت سے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیکس کی ریٹرن آپ نے کس ڈیٹ کو آپ نے سبمیٹ کرانے کے لیے دیکھیں ریٹرن ہاں تو وہ تو ایک بہت ہی complicated سا ایک سبجیکٹ ہے اور یہ بات بھی بہت واضح سی اور میں ایڈوائز بھی یہ کرتا ہوں کہ ریٹرن ہمیشہ ایک اچھے پروفیشنل سے ڈلوانی چاہیے کبھی بھی خود تجربانی کرنا چاہیے کہ آپ خود ریٹرن سبمیٹ کریں ایک اچھا لائر ہو پڑھا لکھا ہو سمجھدار ہو ہم نوملی ہمارے جو ریٹیلرز بھائی ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو مناسب سے پیسے لے کر آپ کی ریٹرن سبمیٹ کر دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہر انفرمیشن ہے ایٹی کارٹ کے گینسٹ آپ کی ہر چیز ملتی ہے اب ہم اگر یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے پاس ہماری انفرمیشن نہیں ہے تو اس سے بڑی نہ سمجھی اس سے بڑی بے وکوفی ہماری نہیں ہو سکتی ہمیں اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن میں اپنے تمام ایکسپینڈیجز کو دکھانا چاہیے اپنی تمام انکمز کو دکھانا چاہیے اور دیکھیں میں بھی پہلے کہتا تھا کہ don't come into the ٹیکس نیٹ پر میں ہی آج کہتا ہوں کہ do come into the ٹیکس نیٹ اب آپ رہ نہیں سکتے ٹیکس نیٹ میں آئے بغیر اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے تو کب اتنے کہانین مشکل ہو گئے ہیں ان کی اتنی پنیلٹیز ہیں اس کے اتنے آپ کے نقصان آتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئیں گے تو جو پشلا پرسیپشن تھا آج سے دس سال پہلے والا وہ آج نہیں ہے آپ کو اور آپ کے آنے والی اولاد کو نقصان ہوگا اس بات کا کہ آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کیا آپ کے ابا آپ نے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر کیوں نہیں کرایا اگر آپ اگر آپ نے کرایا ہوتا تو ہمارے پاس وائٹ سورس ہوتا ہے اگر آپ نے کرایا ہوتا تو ہمارے پاس ہماری انکم ہوتی جس کے اگینسٹ ہم اپنے افیشل ایکسپنڈیچرز کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ ویرنس بھی دے دیں اور پبلک اگر یہ ویرنس بھی آ جائے کہ آپ نے اپنی انکم اور اپنے ایکسپنڈیچرز کو صحیح طرح سے فائل کرنا ہے تو اس سے زیادہ ہم پبلک کے لئے کیا کر سکتے ہیں کاشر صاحب اصل پرابلم یہ ہے ٹیکس بہت اچھی چیز ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ موظم معاشرے میں یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور یہ ترکی کا راز بھی ہے ہر جگہ پر پاکستان میں پرابلم یہ ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک باروب صحت کی طرح ہے اور جو دوسرے جنسے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان دونوں کے درمیان کمیونکیشن گیپ ہے بہت زیادہ ایک تو وہی لئے بات کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ سٹیپ کون سا لینے ہیں لوگ جاتے ہوئے ڈڑتے ہیں اب جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے جو آپ نے نئے ہیں ایک فرنڈ کا مجھے کال آیا کہتا ہے میں اس لئے صدارے کا حصہ نہیں بنایا کہ شاید میری جو معلومات ہیں وہ کاشیف صاحب کے صدارے اپی آر کو کھانا چلی ہے ان کے لئے کلیکٹ نہ کی جا رہی ہے یعنی کہ لوگ اس طرح سے ڈڑتے ہیں حالانکہ یہ اصل پرائم نیسٹر کا بھی بھی اس کے اوپر ہے اور ہماری جو چیئرمن ہے شبرزیدی صاحب ان کی بھی ملاقات بھی ہوئی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھی ہم لوگوں کا یہی خوف جو فیر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوگا ٹیکس ہیسے ہی تو کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے بوست جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیسے دیئے ہوئے پیسے سے ملک ترقی کرے گا تو آپ اس لئے آپ دیں گے نمبر ون یہ پرابلم ہے اعتماد کی بخالی ہونے چاہیے ایک اور بڑا ایشو ہے پاکستان جیسی کنٹری میں ایک بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں کنڈیشنلی وہ سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر نہیں رہتا ٹھیک ہے اب آپ نے جو بزنس ریجسٹرٹ کرایا ہوا ہے آپ تھرڈ ایئر میں جاگے کوئی نیا سٹپ لے لیتے ہیں آپ پھر وہی اسی چکروں پر پھنس جاتے ہیں آپ لوگ اس وجہ سے بھی عام ریٹیلر یا ٹریڈر جو اوائیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو اس کے لئے کوئی آسان سا سولوشن جس کو کہتے ہیں کوئی آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے گورنمنٹ کا یا آپ کے لوگ پھائیں پہلی بات تو یہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے ہیں میں اس کی پرزور مزمت کرتا ہوں تمام پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرتے ہیں اگر آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے کہیں پر آپ کی سیلری کے اگنس یا آپ کی مینیفیکٹرین کے اگنس یا آپ کی ایک سرسیس کے اگنس کسی بھی بات کے اگنس آپ کو اپنی ریٹرن کو ڈالنا چاہیے دوسری بات لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر کیوں نہیں آتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں آپ ان کا حال کیا کرتے ہیں اور میں بھی یہ سوال کرتا ہوں اور میرا یہ سوال آن ائر ہے پبلکلی میرا یہ سوال ہے ایک فائدہ بتا دیں کہ ٹیکس پیئر کو کیا فائدہ ہے کیا دپارٹمنٹس ہمیں یا حکومت پاکستان ہمیں ایک فائدہ کونس دیکھیں جب تک آپ ڈرائیں گے نہیں دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہوگی ہم جب تک انہیں عزت نہیں دیں گے تب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں اور میں یہ بات اس سے بھی پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آرڈٹس ریڈز پینلٹیز فائلنگ ریٹرن سٹیٹمنٹس کس نے دینی ہے قانون کس پہ لگنا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے جو ریجسٹر ہے جو ریجسٹر ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر تو یہ تمام لوازمات ہیں ہی نہیں آپ کو فائن کب ہوگا کہ آپ نے ریٹرن نہیں ڈالی اب اس دفعہ اس سال میں بجٹ میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالیں گے تو چالیس ہزار روپیہ جرمانہ ہے آپ ویلس ٹیکس کی سٹیٹمنٹ نہیں ڈالیں گے تو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہی بھولے گا جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہوگا جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہوگا وہ تو اور دور ہو جائے گا وہ تو بھولے گا بھی نہیں جب آپ پینلائز کریں گے تو آپ اپنے میں یہ کہتا ہوں کہ جو عوام ہے وہ ایف بی آر کی کسٹمر ہے ایف بی آر کو پی آر اے کو سندھ ریونیو آثارٹی کو ریونیو ڈپارٹمنٹس کو ایسا کسٹمر ٹریٹ کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے اگر آپ ہمارے نیٹ کے اندر آگئے ہیں تو آپ ان سے بہتر ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ہمیں اس پرسیپشن کو چینج کرنا ہوگا اور ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ تمام اختیارات ون سائیڈ ہیں دوسری سائیڈ پہ جو کسٹمر سائیڈ ہے وہاں پر اختیار ہی کوئی نہیں ہے آپ کو کسٹمر کو اختیار دینا ہوگا اگر آپ کسٹمر کو اختیار نہیں دیں گے اگر آپ نے میرے خلاف ایک فیصلہ کر دیا ہے تو مجھے اپیل میں جانا پڑے گا آپ کمیشنر اپیل مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا اب جب کمیشنر اپیل مجھے ٹائم نہیں دے گا تو وہ میں کیا کروں گا آپ کو فیسیلیٹ کرنا ہوگا اور ایک موٹو لے کر چلیں ٹو گائیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ٹو ایجوکیٹ ڈونٹ پینلائز ڈونٹ فائن اگر میں آرڈٹس کے ذاتی طور پر بہت حق میں ہوں آرڈٹ ہونے چاہیے آپ آرڈٹس سے سیکھتے ہیں لیکن ہمارے آرڈٹس کیوں ہوتے ہیں ٹو فائن یو ٹو پینلائز یو آپ کو سرچ آنچ لگانا ہے ہم نے آپ کو پینلٹیز لگانی ہے کہ بھائی آپ نے بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس کو ویڈہیلڈ کر لیا ہے اور آپ نے صرف سٹیٹمنٹ نہیں دی تو فائلنگ آف سٹیٹمنٹ پر آپ کو جرمانا ہے اگر آپ نے نل کی ریٹرن بھی فائل نہیں کی ہے آپ کو اس پر بھی جرمانا ہے تو دیکھیں ہم جب تک ان تمام قوانین کو چینج نہیں کریں گے جو آپ کے میں کسٹمرز کہہ رہا ہوں عوام کو جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں اور جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں جب تک آپ کسٹمر کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کسٹمر کو اٹریکٹ نہیں کریں گے تب تک بیس نہیں بڑھے گا اور ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج اگر آج دپارٹمنٹ نے ایک ایسا رو دیا ہے یا ایک سرکلر دیا ہے تو چھے مہینے کے بعد کیا یہ ہوئی رہے گا ہم انویسٹمنٹ کرنے سے یہاں پر ڈڑتے ہیں کہ آج ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پہلے آپ ایک سو گیارہ چار ایک سیکشن تھا جس کی اگینسٹ آپ فارن ارمیٹنس منگوا سکتے تھے آپ اگر فارن کرنسی میں منگواتے تھے تو آپ اس کو کرنسی کو سرینڈر کر کے آپ اپنے روپی کو لے لیتے تھے پہلے اس کو ایک کروڑ کیا اس کو پچاس لاکھ کیا اب پشلے دنوں ایک one zero three two ایسا رو آیا ہے جس میں آپ نے designated persons بنا دیا ہے property agents کو اور jewelers کو اور اس میں وہ ایسا رو یہ کہتا ہے جس کا انہوں نے draft بھیجا اور ساب دن میں وہ قانون بن جائے گا کہ ایک property agent کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی customer آیا تو اس نے اس سے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا جس اپنی cash کے against تم اس سے property خرید رہے ہو کیا وہ income tax میں file ہے کیا تمہارا یہ پیسہ کسی drug money کے against تو نہیں ہے کیا یہ پیسہ جائز ہے کیا یہ اگر یہاں تک بھی کہ اگر وہ deal کرتا ہے اور suspicious deal چھوڑ دیتا ہے اس نے suspicious person کی بھی information دینی ہے دیکھیں اگر ہم ایسے قوانین بنائیں گے تو ہمارا نظام نہیں چلے گا ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہے ہم تو قوانین بنا رہے ہیں مشکلات پیدا کرنے کے لئے تو ساعت اس کے اوپر کاشیف صاحب پہ ورک ہو رہے ہیں کچھ اس حسانیاں پیدا کرنے کے لئے آپ لوگ دو چونکہ ٹیکس کو دیکھتے ہیں بڑے خربینی سے تو آپ سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ease of doing business پہ کام کریں ہم کیا کہتے ہیں کہ cost of doing business کو کام کریں آپ کی کیوں یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہے ہیں آپ کا کیوں export کم ہو رہا ہے آپ کی کیوں import بڑھ رہی ہے آپ کے بہت سے ایسے raw materials ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں بنتے اور ان کے اوپر بھی regulated duty ہے regulated duty کا قانون یہ ہے کہ regulated duty صرف ان items پہ لگتی ہے جو آپ کی local industry کو disturb کر رہی ہوتی ہے اگر ہم اپنی cost of doing business کو اپنے raw materials کو اپنی بجلی کو گیز کو لوگوں کو تو پانی کے connections پہ اب industries کو اتنے اتنے بڑے بڑے bills آ رہے ہیں پانی کے connections پہ اگر ہم ان کی cost of doing business کو بڑھا دیں گے اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں export کرنا ہے ہماری export نہیں بڑھے گی وہ possible نہیں ہوگا is next to impossible ہم نہیں بڑھا سکتے ہمارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم devalue بھی کر دیں ہم interest rates کو بھی بڑھا دیں ہم اپنی utilities کے bills کو بھی بڑھا دیں ہم ٹیکسز کو بھی بڑھا دیں refunds بھی نہ دیں اور اس کے بعد ہم اپنے پاکستانی عوام سے کہیں کہ آپ اس ملک میں investment کریں آپ یہاں پر industry لگائیں آپ export کریں ہمارے exporters رو رہے ہیں کہ ان کو refunds نہیں مل رہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت پاکستان کا قسم رہا ہے ملکل ٹھیک ہے ہمیں ساتھ چلنا ہے گورنمنٹ کے ہمیں پیسہ دینا ہے لیکن ہمیں پھر دوسری طرف pressurize بھی تو نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی تو facilitate کریں کچھ تو کریں کہ ہماری industry چلے ہم export ہماری export پچھلے کئی سالوں سے چوبیس ملین ڈالر پہ کری ہے ہم نہیں کم کر پا رہے ہیں اب اگر آپ نے اپنی imports کو کم کیا ہے تو یہ یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے میری نظر میں آپ نے اپنے current account deficit کو کم کیا ہے میری نظر میں یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے یہ تب کم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی exports بڑھتیں اور آپ کی بالکل کم ہونی چاہیے تھے imports نہ بھی کم ہو imports آپ کی exports بڑھیں تب یہ خوشی کی بات تھی ہم نے اپنی exports کو وہاں رکھا ہے اور اپنی imports کو کم کیا raw materials کو بند کروا دیا ہے تمام ایسے چاہے وہ ضروری چیزیں ہیں چاہے وہ luxuries ہیں ہم نے ان تمام imports کو discourage کیا ہے ضرور discourage کریں لیکن پہلے اپنی local industry کو چلائیں پہلے smuggling کو بند کریں پھر آپ کی industry چلیں گے لیکن local جو industry ہوتی وہ آپ کی ڈیر کی ہڈی ہے اگر وہ disturb ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا کاشف صاحب آپ یہ بتائیے بائی پروفیشن تو آپ بزنسمن ہیں لاہور چیمبر کے آپ فارمر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں براچھا تینور تھا آپ کا مسالی دور تھا اور اپنی انڈسٹری میں بہت خدمات ہیں لیکن ایک بزنسمن اور تیکس جس طرح سے آپ تیکس کے معاملات کو دیکھتے ہیں ایکسپرٹ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو یہ کیا آپ کا پیشن تھا خواب تھا یہ کس طرح سے تھوڑا سا بتائیے ہوگا بیری فرینکلی یہ کریڈٹ تو میرے والد صاحب کا ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ جب میں نے بزنس جوائن کیا تو میرے والد صاحب نے ذمہ دی تیکس کے کیونکہ ان کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ تیکس کے بھی تم سارا دیکھو تو پھر الٹی میٹلی مجھے سیکھنے کا موقع ملی اور بالکل میرا کریڈٹ ہمارے اس وقت جو چیف اکاؤنٹ صاحب تھے میں ان کی یہاں پر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا وہ جب کوئی نئی سٹیٹمنٹ بناتے تھے وہ مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کاشف صاحب آپ اس کو دیکھ لیجیے آپ اس کو سمجھ لیجیے میرا شوق وہاں سے بیدا ہوا کہ ہر نئی چیز دیکھنے کا پھر الٹی میٹلی جب آپ بزنس میں آتے ہیں ٹیکسیشن کے افیاس کو دیکھتے ہیں پھر اپنے تمام سیلز ٹیکس کے افیاس کو دیکھنا اور میں نے جو یہ سیکھا ہے میں نے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں میں نے وچز بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں میں نے سیلز ٹیکس کی ریٹرنز میں نے انٹم ٹیکس کی ریٹرنز بھی اپنے ہاتھ سے ڈالی ہیں میں آج بھی اپنے سٹاف کے ساتھ بیٹھتا ہوں اگر کوئی نیا پرویجن آتا ہے کسی ریٹرن میں کوئی چینج آتا ہے میں پہلے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی پلیٹ فارم پہ بات کرنی پڑے تو مجھے پتا ہو کہ اس میں چینج کیا ہے اس میں مشکل کیا ہے میں اسی لیے بول سکتا ہوں کیونکہ میں اس کو پریکٹیکل ہی کرتا ہوں اگر میں پریکٹیکل ہی نہ کروں تو شاید میں بھی نہ سیکھ سکوں تو میں آپ کے پروگرام کے تبسط سے یہ ضرور اپنے تمام کہوں گا بزنسمن سے کہ اپنے بچوں سے پریکٹیکل کروائیں اس میں کوئی آر نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے وچر ہاتھ سے بنائے میں نے سیکھا ہے جب تک وہ ہاتھ سے کریں گے نہیں تب تک وہ گلتی نہیں کریں گے جب تک گلتی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے نہیں ناظرین ابھی بات سے چاہ رہی ہے کاشیف انور صاحب سے ہم ملتے ہیں آفٹر دی شوکر پوریٹ ویلکم بیک ناظرین کاشیف صاحب آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہماری پروگرام کا فارمیٹ ہے ہواپوں سے تابیر تا اس میں ہم وہ خواب پوچھتے ہیں جو آپ بچپن میں دیکھتے تھے اور آج آپ انڈسٹری کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ٹیکس کا تو آپ ایک سورٹ ہائی ہیں تو آپ کیا سمجھتے تھے یہ خواب جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی سٹرگل پا کہ آپ سٹیسفائیں آج جس مقام پر ہیں کہ آگے کچھ چلنا ہے آگے بھی بہت کچھ کرنے الحمدللہ دیکھیں میں کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا لیکن میری دادی کہا کرتی تھی کہ اللہ تینو ارشان دے پاگلائے اللہ تینو انہ دوے چھنا خواں دریاویں چپانیے تیرا نا ستا سمانہ تے روشن ہوئے تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ہمیں اتنی بڑی بڑی دعائیں دیتی ہیں تو میں کیا کروں گا جو میرا نام ہوگا لوگ مجھے اتنی عزت دیں گے اور اللہ کا بہت احسان ہے یعنی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے میں آج بھی اپنے تمام پرابلمز اپنی والدہ سے شیئر کرتا ہوں میں مجھے جہاں پرابلم آتا ہے حتیٰ کہ میری اگر کسی سے لڑائی بھی ہو جائے تو میں اپنی والدہ سے شیئر کرتا ہوں میری والدہ میرے تمام انٹرویو سنتی ہیں میری تمام رائٹنگز کو پڑتی ہیں اس میں سے گلتی نکالتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں کہ آپ نے وہاں پر یہ بات ٹھیک نہیں کی تھی اگلی دفعہ نہ کرنا تو میں وہاں سے کریکٹ کرتا ہوں اور یہ میری دادی اور میرے دادا اور میرے پیرنٹس کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں ہوں اور میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالی مجھے اتنی عزت دے گا میں تو شاید اس قابل بھی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی نے مجھے بہت عزت دی ہے اور میں لوگوں کو نہیں جانتا لوگ مجھے جانتے ہیں اللہ تعالی کی اتنی کرم نوازی ہے تو یہ شاید خواب ہی ہے میرے پیرنٹس کا خواب ضرور ہوگا سب کچھ تو سٹرگل پیریوڈ ہوگا کہ یہ وراستی کاروبار تھا آپ کے پیرنٹس کی طرح سے جو آپ کو ملایا کاروبار؟ جی بلکل وراستی ہے میں نے اپنے والد صاحب کے بزنس آگے کو لے کے چلے ہوں گے بلکل بزنس کو جوائن کیا ہے اور میں اکثر مجھے کسی اببہ کے دوست کا فون آیا تو میں کہتا ہوں مالکوں کا ٹیلی فون آیا میں اببہ کو مالک کہتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی مزاگ سے کہتے ہیں بہی مالک کہتے ہیں تو اس حد تک ہم بہن بھائی اپنے اببہ اور امہ کی عزت کرتے ہیں لیکن جو پولیٹکس ہے لہور چیمبر کی میرا بہت کروشل فیس تھا بہت مشکل وقت میں پوچھنا چاہ رہا تھا اچھا فیس بھی تھا اور بڑا بہت بھی تھا دونوں چیزیں تھی اچھا بھی تھا بڑا بھی تھا پسکتا تھوڑا سا بتائیں گے یا مجھے تھوڑا سا اگر بتانا مسانتے ہیں بہت ہاں بلکل کیوں نہیں میں نے اللہ تعالی کی بہت کرم نبازی ہے اللہ تعالی کی مدد میرے ساتھ بہت رہی میں تو شاید یہ بھی کہتا تھا کہ شاید میں لہور چیمبر جاتا ہوں تو شاید میرا سایہ بھی میرے خلاف گوائی دیتا ہے لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو اگر آپ حق پر ہو اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ پورا ہو ہم میں شاید اس پر توقل کی کمی ہے اگر آپ کا توقل اس پر ہونا تو پھر وہ آپ کو نہیں گرنے دیتا ہے وہ آپ کو سنبھال لیتا ہے اور توقل پورا ہونا چاہیے اگر آپ توقل کے ساتھ چلیں اللہ میرے ساتھ ہے یہ کام اور میری اممہ بھی یہی کہتی ہے کہ جس بات کا حل آپ کے پاس نہیں نہ ہوتا وہ دوری اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ تعالی پھر آپ کی خود ہی بات سنبھالتا ہے تو پھر جس چیز کا منصف اللہ ہو جاتا ہے تو اس میں ناکامی ہو نہیں سکتی اور اللہ تعالی کیا بہت شکر ہے میں سرکرو ہوا بہت سے پرابلمز ہیں بہت بے شمار کہ میں نہیں بتا سکتا اتنے پرابلمز آئے میرے ساتھ لیکن اللہ تعالی کی اس سے زیادہ مدد میرے ساتھ تھی میں ہر ایک میں سے نکلا سرکرو ہوا پھر یہ فرنڈز آف ایکنومک اینڈ بزنس ریفارمز بنایا اس میں میرے دوستوں کی مدد میرے ساتھ تھی میں یہاں پر اپنے خورم عباس صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا میں یہاں پر راو خرشید صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اور میں یہ بات بھی آن ائر کہنا چاہوں گا کہ اگر شاید راو خرشید صاحب میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید آج میں ہی آنا ہوتا میں کہیں بہت پیچھے چلا جاتا مجھے بہت مجھے میری آدات ملتی تھی تھی انسپریشن میری آدات کو چینج کرنے والے وہ ہیں مجھے موٹیویٹ کرنے والے وہ ہیں میری شاید طبیعت تھوڑی سی گرم تھی میں ریسپونس فوراں کر جاتا تھا میں رییکٹ فوراں کر جاتا تھا راو خرشید صاحب نے مجھے روکا کہ نہیں لڑنا نہیں ہے سنو اگلے کی بات اور میں نے ان کی بات مانی میں نے سنی میں اب نہیں لڑتا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ یار اگر تم نے لڑنا ہے نا تو ہمیں بتاؤ میں لڑوں گا تمہاری جگہ پہ جا کر تم نے نہیں لڑنا دیکھیں اتتی بڑی بات آپ کو دوست ہیں اب مجھ سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ تمہارا کوئی دوست ہے تو میں کہتا تھا نہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے میرے جاننے والے بیشمار ہیں اب آپ کہہ تھے کہ اب میں کہتا ہوں ہا راو خرشید میرے دوست ہیں کاشی صاحب بطور از بزنیس من آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اپنی انڈسٹری جس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کوئی گروہ کری ہے پاکستان میں اگر بات کریں ہمارا پرٹک جو راو میٹیریل ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتا ہمیں اسے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور امپورٹ کے لیے اس پہ بہت زیادہ ریگولیٹی ڈیوٹیز بھی ہیں اس پہ کسٹم ڈیوٹیز بھی ہیں اور میں مثال اس کی ایسے دوں گا کہ ہم اپنے راو میٹیریل اگر چائنہ سے امپورٹ کریں تو جو ہماری لینڈیٹ کاسٹ ہمارے راو میٹیریل کی یہاں ہوتی ہے چائنہ اسی کاسٹ پہ فینش گوڈز یہاں پر دیتا ہے تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو کمپیٹ کرنا سمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور میں یہاں پر انڈر انوائسنگ کی بات بھی ضرور کروں گا کہ ہمارے ریٹیلرز خوشی سے انڈر انوائس نہیں کرتے وہ مجبور ہیں انڈر انوائس کرنے کے لیے اگر یہ سمگلنگ کا دور بند ہو جائے تو انڈر انوائسنگ کی بند ہو جائے جب تک سمگلنگ رہے گی تب تک انڈر انوائسنگ بھی رہے گی یہ کوریلیٹ کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ پیرلل چلیں گے دونوں تو مسائل بہت سے ہیں بدھولڈنگ سے ہیں رفانڈس نہیں ملتے لیکن جی بینگ پاکستانی ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے گر یہی پیشن ہے ہمارے پاس اور میں ایک اور بات کو میں تو یہ ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تو کبریں بھی یہاں کر ہیں ہم کہاں جائیں گے تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پاکستان سے باہر شاید جانے کا بھی سوچیں ہم نے یہاں ہی انویسٹ کرنا ہے یہاں ہی سب کچھ ہمارا ہے اور اسی ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے کاشی صاحب یہ جو آپ کا ٹیکس ریفارمز کے اوپر یہ جو آپ نے اچھا کام کرے ایک اچھا اینیشیٹیو ہے تو اس کے اوپر کچھ میز ہمیں تو آپ کا کچھ سیمینارز یا کچھ ورکشپس کروانی چاہیے لوگوں کو انوائٹ کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے یہ سارا پروسیس تو اس طرح کا کوئی پلان کی ہے اپنے یا کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس دفعہ الحمدللہ مجھے لہوڑ چمبر نے فینانس ان ٹیکسیشن کی سٹیننگ کمیٹی دے دی ہے اور شاید پچھلے دس دن میں ہوئی ہے اور ہم دو سمینارز کر چکے ہیں اب دیکھیں جب اللہ تعالی نے مجھے لہوڑ چمبر کی طرف سے زمیداری دیا ہے تو اب ایک پلاتفارم پہ ہمیں یہ سارا کام کرنا چاہیے اور ہم بالکل کر آ رہے ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے پھر توسط سے ایک بات تمام اپنے سننے والے سے کہوں گا کہ آپ کسی سبجیکٹ پہ کوئی انفرمیشن چاہتے ہوں آپ کسی سبجیکٹ پہ سیمینار چاہتے ہوں کوئی سیکٹر کوئی انفرمیشن چاہتا ہو کوئی اس پہ کلیریفیکیشن چاہتا ہو کوئی سیمینار چاہتا ہو ہم لہوڑ چمبر کے پلاتفارم سے انشاءاللہ کروائیں گے ہم اس دفعہ پریزیڈنٹ ساہب ہمارے سینے وائس پریزیڈنٹ ساہب وائس پریزیڈنٹ ساہب اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنا کام کر سکتے ہیں کریں تو دیکھیں کہ اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اکٹھے انیشیٹیو لینا پڑتا ہے اکٹھے ہی چلنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے ساتھ ساتھ فی بی آر پہ بھی کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کاؤکزیڈری بنائی ہے فرنڈز آف ایکنومک اینڈ بزنس ریفارم ہم اس پہ ممبرشپ بھی کر رہے ہیں اور ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ ہماری ممبرشپ کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے ہمیں ایمیل نمبر کیونکہ واتس اپ یا ایمیل نمبر چاہیے کیونکہ واتس اپ پہ پھر بھی آسان ہوتا ہے ہم تمام انفارمیشن ہم تمام چیزیں ہم واتس اپ پہ آپ کو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے یہ ہمارا موٹو ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں اور ہم اس کام میں کام کریں انشاءاللہ اور میں آپ کی جو خدمات اور سبسی سے اس کا اطراف کرتا ہوں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور جہاں تا رہا ہے ایشین ٹریڈ ٹی وی کا تعلق ایشین ٹریڈ ٹی وی کا مقصد ہے بیشنی میشہ سی نا پاکستان کے سوفٹ امیج اور پاکستان کی ٹریڈ کو انٹرنیشنلی پرموٹ کرنا ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی جہاں بھی ورکشب ہوگی جو بھی خدمات ہوگی ایشین ٹریڈ ٹی بھی آپ کے ساتھ ایک ایشنی بیدیا پارٹر آپ کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ کیونکہ ہم بھی چاہیں گے کہ لوگوں میں یہ اوانیس جائے اور لوگ شوق سے تکس دے ویسے تو ساری باتیں آپ کی ایک میکسیج ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ ایک خاص میکسیج آپ جو ہمارے چینل کے توجہ سے پاکستان کے عوام کو دینا چاہے کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہ کہ پاکستانی میں نہیں ہے پاکستانی میں نہیں ہے پاکستانی میں رہا ہمیں پاکستانی میں رہا ہمیں پاکستانی میں رہا ہوں پاکستانی میں رہا ہوں کاشید صاحب باتیں بہت ساری ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ اگری نشست پر رکھیں گے اس طرح سے پی بھی ملنے کا موقع ملے گا آپ سے انشاءاللہ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے صدارے کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کان تک پہنچی ہے الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خریدوں موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگھ